ہیلو دوستو نمسکار میرا نام ہے انسار اور آپ سب کا سوگت ہے کرائم اسٹور کے اس چینل پر امید ہے کہ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے آج میں آپ کو کہانی سناوں اس سے پہلے ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اسی اور نبے کے دسک میں پولیس کے پاس بہت سے سنسادھن نہیں تھے جو آج ہیں سائنس نے بھی اتنی ترقی نہیں کی تھی اس سمیں جینیٹک جینیولوجی اور ڈینے کا اتنا کوئی محتو نہیں تھا کرائم کو سالو کرنے میں فل ایکیوریسی نہیں تھی جس کی وجہ سے بہت سے کرائم ہوتے تھے لیکن انہیں سالو نہیں کیا جا پاتا تھا اور قاتل آرام سے آجاد گھومتا تھا لیکن آج کے سمیں میں سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اور اس سے کرائم کو سالو کرنے میں کافی مدد ملتی ہے بہت سے ایسے کرائم ہیں جو اسی اور نبے کے دسک یا اس سے بھی پہلے ہوئے اور آج کے جمانے میں آ کر سالو ہوئے اور وہ بھی صرف ڈینے کی مدد سے آج کل پہوسی ایسی ویب سائٹ ہیں جہاں پر لوگوں کے ڈینے آن لائن سیو ہوتے ہیں اور پولیس کو اس سے کرائم کو سالو کرنے میں کافی مدد ملتی ہے اور ایسا ممکن ہو پاتا ہے جینیٹک جینیولوجی کی مدد سے جینیٹک جینیولوجی سائنس کا ایک سبجیکٹ ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے دادا پردادا نانا نانی ان سے جتنے بھی فیملی ٹری بنتے ہیں ان سب لوگوں کے ڈینے آپس میں لنک ہوتے ہیں یعنی کی مائچ کرتے ہیں اب اگر کوئی قاتل ہے اور اس کا ڈینے کرائم سین سے ملا ہے اور بعد میں خوچ بین کے دوران پولیس کو اگر اس کے کسی بھی فیملی میمبر کا ڈینے ان کے ڈیٹا بیس میں یا کسی آن لائن ویب سائٹ پر یا کیسے بھی مل جاتا ہے تو اس کی مدد سے قاتل تک پہنچا جا سکتا ہے آج کی کہانی امریکہ کے پینسلوینیا شہر میں رہنے والی ایک لڑکی کرسٹی میراک کی ہے اس کا جنم 3 نومبر 1967 کو پینسلوینیا میں ہوا تھا وہ اپنے ماں باپ کی دوسری اولاد تھی اس کا ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام تھا وینس دونوں بھائی بہن میں بڑا پیار تھا سارے فیملی والے بھی کرسٹی کو بہت پیار کرتے تھے یہاں تک کی پڑوسیوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ کرسٹی ایک سیدھی سادھی ہسمک لڑکی سب سے باتے کرنا سب کی مدد کرنا اس کا شوق تھا اور لگ بھگ سبھی لوگ اس کو پسند کرتے تھے اس سے پیار کرتے تھے کرسٹی ہمیشہ سے ایک ٹیچر بننا چاہتی ہے اس کا یہ سپنا پورا بھی ہوتا ہے اور آخر کار وہ ایک ٹیچر بنتی ہے اور لینچسٹر پینسلوینیا کے روہرس ٹاؤن الیمنٹری اسکول میں پڑھانا شروع کر دیتی ہے اسے بچوں سے بہت پیار تھا وہ بچوں کو نیو یار یا پھر کرسماس پر ہمیشہ گفٹ دیا کرتی تھی اب 1992 کا سال آ جاتا ہے کرسٹی اب 25 سال کی ہو جاتی ہے وہ اب لینچسٹر پینسلوینیا میں رہ رہی تھی وہ اپنے اسکول سے بہت پیار کرتی تھی جس میں وہ ایک ٹیچر کے طور پر کام کر رہی تھی سچ کہیں تو وہ اپنی لائف کو انجوائ کر رہی تھی اور اپنے کام کے پرتی دیڈیکیٹر تھی اس کی جندگی بہت اچھے سے چل رہی تھی لیکن دسمبر 1992 میں اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے صرف پانچ دن کرسماس سے پہلے 20 دسمبر کو وہ اپنے گھر پر تھی وہ ایک پہت پیاری چیز کر رہی تھی چونکہ کرسماس آنے والا تھا تو اس نے اپنے کلاس کے سب ہی بچوں کے لیے بکس خریدی تھی اور وہ ان سب کو گفت دینا چاہتی تھی تو وہ ان کتابوں کو پیک کر رہی تھی اب اگلے دن 21 دسمبر اسٹورنس کا سمیسٹر سال پورا ہو رہا تھا تو کرسٹی کو وہاں پہنچنا تھا اور جو گفت وہ لائی تھی وہ بھی بچوں کو دینا تھا کرسٹی صبح اٹھتی ہے روچ کی طرح دن کی شروعات ہوتی ہے وہ اسکول کے لیے تیار ہو رہی تھی بریکفاسٹ وغیرہ ہو چکا تھا کیونکہ وہ ہمیسہ سورج اگنے سے پہلے اٹھا کرتی تھی وہ تیار ہو چکتی ہے لیکن ابھی صرف ساتھ ہی بجا تھا تو وہ ٹی وی دیکھنے لگتی ہے اسی بیچ اس کا روم میٹس جسے سات بجے نکلنا تھا کام کے لیے وہ بائی کہتا ہے اور کام پر نکل جاتا ہے چونکہ کرسٹی کو اسکول کے لیے ساتھ پیتالیس پر جانا تھا تو وہ ٹی وی دیکھنے لگتی ہے لیکن اب ادھر اسکول میں ایونٹ شروع ہو جاتا ہے ٹائم آور ہو جاتا ہے کرسٹی اسکول نہیں پہنچتی ہے لوگ انتجار کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی نہیں آتی ہے اب لوگ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ایسا کبھی ہوا نہیں اور کرسٹی کے بارے میں یہ تھا کہ وہ وقت کی بہت پابند ہے پرنسپل کو بات پتا چلتی ہے تو وہ بھی حیران ہوتے ہیں اب وہ کرسٹی کو کال کرنا شروع کرتے ہیں لیکن بیل جا رہی ہے کوئی فون اٹھاتا نہیں ہے اب انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ کچھ تو غلط ہے اب وہ کرسٹی کی ماں کو فون کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہیں پتا ہے کہ آج کرسٹی اسکول نہیں پہنچی یہ سن کر اس کی ماں بھی بیچین ہو جاتی ہیں پھر پرنسپل کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں میں کرسٹی کے گھر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا بات ہے ہو سکتا ہے کہ کہیں اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہو یا کوئی چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہوا ہو خیل پرنسپل گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور کرسٹی کے گھر کو روانہ ہوتے ہیں پرنسپل جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے وہ کرسٹی کو آواز دینا شروع کرتے ہیں لیکن کوئی رسپونس نہیں آتا اب وہ پینک ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں پھر وہ پولیس کو فون کرتے ہیں اب پولیس آتی ہے اور اندر جاتی ہے کرسٹی کی لاش لیونگ روم میں بہت ہی بری حالت میں پڑی تھی یہاں تک کہ پولیس والوں نے گھر والوں کو لاش نہ دیکھنے کی سلاح دی سیکشول اسالٹ کا ماملہ تھا کرسٹی کا ریپ ہوا تھا جبڑا ٹوٹا ہوا تھا اور سر کو بری طرح کسی چیز سے پیٹا گیا تھا اب ہر کوئی حیران تھا کہ یہ کیسے اور کس نے کیا بہت سارے سوال تھے گھر والوں کا برا حال تھا خاص کر کرسٹی کے بھائی کا کیونکہ دونوں میں بڑا پیار تھا اب پولیس پورے کرائم سین کو دیکھتی ہے وہاں سے ہر ایویڈنس کو کلیکٹ کرتی ہے پولیس کو کرائم سین سے ایک ڈینے ملتا ہے اور جو ہتھیار ملا وہ اسی گھر کا کٹنگ بورڈ کٹنگ بورڈ جس پر رکھ کر سبجی کارتے ہیں شاید کرسٹی نے اپنے بچاؤ کے لیے اسے یوز کیا تھا لیکن بعد میں کاتل نے اسے چھین کر اسی سے پیٹ پیٹ کر اس کی جان لے لی اس کے بعد پولیس لاش کو پوس مارٹم کے لیے بھیج دیتی ہے اور پھر تین دن کے بعد کرسٹی کے گھر والے کرسٹی کی لاش کو آل سینٹ سیمنٹری میں تفن کر دیتے ہیں اب پولیس کے پاس ثبوت کے طور پر صرف کاتل کا ڈینے تھا کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی نہیں تھی کیونکہ اس جمانے میں سی سی ٹی وی کیمرہ بہت کم ہوا کرتے تھے تو پولیس اب انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے ہر اس سخت سے پوچھتاش کرتی ہے جس کا چھوٹا سے بھی چھوٹا لنک کرسٹی سے جڑتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے پولیس کو کوئی بھی کڑی نہیں مل رہی تھی کیونکہ کرسٹی کا نہ تو کوئی بائی فرن تھا اور نہ ہی کوئی ٹاکشک ریلیسنسیپ رہی تھی گھر والوں سے بھی جب پوچھا گیا اس کے بارے میں کیا کبھی کرسٹی نے انہیں کسی لڑکے کے بارے میں بتایا جو اسے تنگ کرتا ہو یا چھیڑتا ہو تو گھر والوں نے بھی منع کر دیا اور کہا کہ کرسٹی کی زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا اب پولیس پھر جیرو پر آ کر رک گئی اسی بیچ قتل کے اگلے دن ایک سکس ہاتھوں میں گلدستہ لیے کرسٹی کے اسکول پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کرسٹی کا دوست ہے وہ شہر آیا تھا تو سوچا کرسٹی سے ملتا چلے اب سب حیران تھے کہ کرسٹی کی تو موت ہو چکی ہے اور سب جانتے ہیں اس پورے ایریا میں یہ ایک بگ نیوز تھی تو یہ کون سکس ہے جو فول لے کر اس سے ملنے آیا ہے پرنسپل کو یہ بات عجیب لگتی ہے اور لگتا ہے کہ یہی قاتل ہے اور قاتل اکثر کرائم سین پر لوٹتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے تو پرنسپل پولیس کو فون کرتے ہیں اور پوری بات بتاتے ہیں پولیس آتی ہے اس سکس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اس سے پوچھتاش کرتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ کرسٹی کا کوئی سیکرٹ بائی فرن تھا جو عمر میں اس سے بیس سال بڑا تھا میریٹ تھا اس کے دو بچے تھے لیکن اس کا اس قتل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ پولیس کے پاس جو ایویڈنس تھے دی اینے وغیرہ وہ میچ نہیں کرتے ہیں اب پھر پولیس جیرو پر آ کر ٹک جاتی ہے دن ہفتے میں بدلتے ہیں ہفتے مہینوں میں مہینے پھر سالوں میں بدل جاتے ہیں دس سال بیچ جاتے ہیں اسی دوران انصاف کی راہ تکتے تکتے نومبر دوہجار دو میں کرسٹی کی ماں کی کینسر سے موت ہو جاتی ہے اگلے پھر دس سال اور اس کے بعد ساتھ اب کل ستائیس سال بیچ چکے تھے لیکن قاتل کا کوئی بھی سراغ نہیں مل رہا تھا اب اسی دوران سائنس نے بہت ترقی کی تھی ڈی اینے جینیٹک جینیولوجی میں بھی کافی صدار اور نئی نئی چیزیں پتا چلی تھی اب اس کے جو ریجلٹ آتے ہیں وہ ہنڈرڈ پرسن ایکیوریسی کے ساتھ آتے ہیں بہت سی ویب سائیڈ آ چکی تھی جہاں پر کرائم سین سے ملے سارے ڈی اینے سنستائیں اپلوڈ کر کے رکھتی ہیں اب وہاں کے ایک ڈسٹک اٹورنی جن کا نام کریک اسٹیڈ مین ہوتا ہے وہ اس کیس میں انوالڈ ہوتے ہیں وہ وہاں کی ایک کمپنی جس کا نام پیر بانڈ نینو لیپ اس سے سمپر کرتے ہیں اور ڈینے فینو ٹائپنگ کی مدد سے ایک چہرہ تیار کرتے ہیں یہ اس طرح کام کرتا ہے کہ آپ اس ٹیکنولوجی کی مدد سے کسی بھی ڈی اینے کے مادھیم سے ایک چہرہ بنا سکتے ہیں کہ یہ جس کا ڈی اینے ہے وہ لگ بگ اس طرح کا دیکھتا ہوگا یہ بلکل کریکٹ نہیں ہوتا ہے لیکن لگ بگ لگ بگ آپ کو ایک فیسٹ اسٹرکچر مل جاتا ہے کہ وہ کچھ ایسا دیکھتا ہوگا حالانکہ اس سے بھی کچھ خاص کامیابی ملتی نہیں ہے اس کے بعد پھر جینیولوجی کی ایک ایکسپرٹ جن کا نام سی سی مور ہے وہ اس میں انوالڈ ہوتی ہیں اس کے بعد انہیں ایک کامیابی ہاتھ لگتی ہے آرلائن ٹی اینے ٹی اینے تیزل ویب سائٹ جس کا نام جائڈ میچ ہے وہاں پر کرائم سین پر ملے ہوئے ڈی اینے اور باقی انڈیویڈ لوگ بھی وہاں اپنا ڈی اینے ٹی اینے تیسٹ اپ لوڈ کرتے ہیں اس ویب سائٹ پر سی سی مور کاتل کا ڈی اینے اپ لوڈ کر دیتی ہیں اس کے بعد وہ ڈی اینے ایک ڈی اینے سے میچ کر جاتا ہے لیکن 100% میچ نہیں کر رہا تھا لیکن اس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ قاتل اسی کی فیملی کا کوئی میمبر ہے اب پولیس اس فیملی کا ریکارڈ کھنگالتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ فیملی والے یوروپ میں جا بسے ہیں لیکن کچھ اب بھی امریکہ میں ہی رہتے ہیں تو اب پولیس سپر نجر رکھنا شروع کرتی ہے پھر ان کے کچھرے سے ان کے یوج کیے گئے سامان سے ان کے ڈی ای نے کلیکٹ کرتی ہے لیکن اب تک کوئی بھی ڈی ای نے ہنڈرڈ پرسن میچ نہیں کر رہا تھا اب صرف ایک ہی سکس بچا تھا جس کا ڈی ای نے میچ کرنا باقی تھا ایک دن وہ شخص اپنے بچے کے ساتھ اسکول سے باہر آتا ہے اور کھالی پانی کی بوتل ڈیشٹبین میں فیکتا ہے پولیس اس بوتل کو اٹھا کر لیپ میں لاتی ہے ڈی ای نے کلٹ کر کے قاتل کے ڈی ای نے سے میچ کرتی ہے ڈی ای نے ہنڈرڈ پرسن میچ ہو جاتا ہے اب پولیس جاتی ہے اور اس سکس کو گھر سے گرفتار کر لیتی ہے اور آخر کار ستائیس سال کے بعد ایک مرڈر میسٹری سال ہو جاتی ہے اب یہ سکس کون تھا یہ ایک ویڈنگ ڈی جے تھا جو شادی وغیرہ میں ڈی جے پرفارم کرتا تھا اور باقی کلپ وغیرہ میں بھی ڈی جے کے طور پر کام کیا کرتا تھا اور کرسٹی کے گھر سے تھوڑی ہی دور پر اس کا گھر تھا لیکن کیا یہ کرسٹی کو جانتا تھا یا اس کا سیکرٹ بائی فرن تھا اس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم اس قاتل کا نام تھا ریمنڈ چارلز رو پولیس نے بعد میں بتایا کہ ریمنڈ کرسٹی سے ایک کلپ میں ملا تھا کرسٹی کے گھر سے بھی ایک ٹکٹ برامت ہوا تھا جو اس کلپ کا تھا جہاں ریمنڈ کام کیا کرتا تھا تو اس کے مطابق پولیس نے بتایا کہ ریمنڈ کرسٹی سے کلپ میں ملتا ہے شاید دونوں میں تھوڑی بات چیت ہوتی ہے جیسے نارمل دو لوگوں میں ہوتی ہے لیکن ریمنڈ کرسٹی کو یا تو پسند کرتا تھا یا اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی اس کے بعد سے ریمنڈ کرسٹی کا پیچھا کرنے لگتا ہے اسے چھپ چھپ کر دیکھا کرتا تھا اس کی سپائنگ کرتا تھا اور ایک دن موقع دیکھ کر جب کرسٹی گھر میں اکیلی تھی وہ نوک کرتا ہے چونکہ کرسٹی اس کو جانتی تھی پہلے مل چکی تھی اور اس کے بعد ریمنڈ اندر داخل ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ جبردستی کرتا ہے کرسٹی جان چھڑا کر بھاگتی ہے بچاؤ کے لیے کٹنگ بورڈ اٹھاتی ہے لیکن پھر ریمنڈ اس سے کٹنگ بورڈ چھین لیتا ہے اور اس سے پیٹ پیٹ کر اس کی ہتھیا کر دیتا ہے پھر اس کے ساتھ ریپ کرتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے ایک سیدھی سادھی ہسمک لڑکی جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا اس کا اس بہرہمی کے ساتھ مرڈر ہو جاتا ہے اور اس کا قاتل ستائیس سالوں تک کھلا گھومتا ہے اور لوگ اسے بہت ہی شریف اور نیک انسان سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ وائلنس کے سخت خلاف ہے اس نے کرسٹی کے قتل سے کچھ مہنے پہلے ایک وائلنس کے اگینسٹ کیمپین بھی چلایا تھا لیکن حقیقت میں وہ ایک درندہ تھا جس نے ایک معصوم کی جان لے لی کورٹ نے ریمنڈ کو کرسٹی کے ریپ اور مرڈر کے لیے ستائیس سال قید کی سجا سنائی اور آخر کار ستائیس سال کے بعد کرسٹی اور اس کے پروار والوں کو انصاف ملتا ہے تو دوستوں یہ تھی آج کی پوری کہانی آپ لوگوں کو کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اگر آپ کو کرائم کی کہانیاں سننا پسند ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اب ہماری ملاقات ہوگی کسی نئی کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں Thank you very much